بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے چھے پہ مارنے سے منع فرمایا جانر کے چھے مارا نہ جائے جب جانر پہ چھے پہ مارنے کا یہ حکم ہے تو سوچو کہ مسلمان کے چھے پہ مارنے کا کیا حکم ہوگا اور عدد سکانے کے لئے مارا جائے ہماری اسلام اس بات کی جاست دیتا ہے مر اس بات کی جاست تو نہیں ہے کہ اتنی تیز مارا جائے کہ جسم کو پہنشان پڑا جائے اتنی تیز مانے کی جاست ہی نہیں ہے دین میں کہ اتنی تیز مارے کہ ہڈی ٹوٹ جائے ہمارے اسلام نے ہمارے دین میں اس بات کی جاست دی نہیں ہے بلکہ رحیم گر نے شفقت کا حکم دیا ہے عدد سکانے کے لئے مارنے جائے ساں مار ساتے ہیں اپنی اولاد کو مگر اتنے تو نہ مارے کہ جسم پر انشان پڑا جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے اور نبی کریمی مانا فرماتے ہیں اس طرح مارنے سے تو آپ سے یہی گزارش ہے یہی عرض ہے کہ اپنی اولاد کو مارے ہیں عدد سکھائیں وہ اس طرح تو نہ مارے ہیں اتنی پوری طرح تو نہ مارے ہیں وہ خاص طور پر چہرے پر مارنے سے مانا فرمائے سختی سے مانا فرمائے چہرے پر مارنے سے کہیں گے جب چہرے پر مارا جاتا ہے تو اس سے آنکھ پر بھی نقصان پہنچ سکتا ہے آپ چہرے پر ماریں گے نشان پڑا ہیا تو تو ظاہر بھی ہوتا نظر بھی آتا چہرے پر چلیتا ہے وہ چہرے پر مارنے سے سختی سے مانا فرمائے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا کرے اگر آپ کا ویڈیو اچھی لائے گئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں